نادا بازے اس سارے کرونا وائرس کے معاملے میں ہم سیاستدانوں کی باتیں سن رہے ہیں ہم کسی کی بات سن رہے ہیں اور ہم دور دور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہماری فرنٹ لائن ہے لیکن ڈاکٹرز کس حال سے گزر رہے ہیں یا تو بچارے پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں یا وہ اپنی شکایات میں بتا رہے ہیں لیکن جو ایک ڈاکٹرز کرونا وائرس کے وارڈز میں جس طرح کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہمیں یہ جان چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا یہ جو پینڈیمک ہے یہ جو بیماری وبا پھیلی بھی ہے اس کا اثر انسانیت پر کیا ہو رہا ہے نہ صرف جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں یا انفرشنٹی جن کی امبات ہو رہی ہیں نہ صرف ان کی فیملیز بلکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم فرنٹ لائن تو کہہ رہے ہیں لیکن اس فرنٹ لائن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو گئی اور یہ جو ان کو فرنٹ لائن کریں اس پہ بات کرنے چاہوں گا کہ یہ فرنٹ لائن نہیں ہے یہ ہماری لائف لائن اور آخری لائن ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ ہسپتال پہنچ گیا آپ کے سمٹمز اس لیول پہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو ہسپتال پہنچنا پڑ گیا آپ داکٹرز کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر یہ سمجھئے کہ اس کے بعد اللہ اور اللہ کے علاوہ یہ ڈاکٹرز ہیں اس کے بعد اور کوئی لائن نہیں ہے تو ہم نے احتیاط کرنی ہے سمجھنا اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زفرزیدی صاحب جو کہ دین ہے انڈرس ہسپتال کے اور انڈرس ہسپتال کا بار بار ذکر سن رہے ہیں ڈاکٹر باری جو ہیں وہ ٹی وی پہ آکے بار بار پلیٹ بھی کر رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں کہ خدا کا واس طریقہ سے دیل کرو عظیر فرزیدی صاحب دین ہے عظیر بھائی تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا السلام علیکم بہت شکریہ ساتھی میں جو آپ کی ٹیم ہیں ڈاکٹر فیرزیدی صاحب اس کو لیڈ کر رہی ہیں میں ان کو بھی ان کرنا اصل ہیروز ہمارے جو آپ تھرڈ وینڈو میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو کہ انڈرس ہسپتال اس میں کام کر رہے ہیں اور اس میں نہ کوئی پیانے یہ اچھو ہی اس وقت ہی اپنے اپنے ساتھوں سے سو ڈاکٹر صاحب تھینکیو ویری مچ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا آپ جو محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو عجر دے آپ کو الحمد دے ایسا کہ زفر میں میں چاہوں گا آپ صدا کریں اسلام علیکم فیصل بہت شکریہ سوشل میڈیا جنرل میڈیا ہر چیز اس پہ کرونا پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں سارے جو ہیں ایکسپرٹس اس کے بن چکے ہیں اس لیے اس کرونا کی جو سائنس کے بارے میں وہ میں اس میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ اس وقت عام پبلک کو پتا ہے ہر چیز بارے کو پتا ہے کہ کس چیز سے ہوتا ہے کس چیز سے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے جو امپورٹن چیز یہ ہے جو آپ نے بلکل صحیح اپنی 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 لائن کی تھی وہ بلکل صحیح بات تھی کہ ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرنٹ لائن ہے ای تنگ فرنٹ لائن نہیں ہے یہ لاسٹ لائن بلکل آپ نے صحیح کا یہی دیفنسیو لائن ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے اور جس طرح سے جب جنگ ہوتی ہے جو فرنٹ لائن پر سولجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی آخر انسان ہیں ہم بھی ایک ایموشنز ہمارے بھی ایموشنز ہیں ہم مشینیں نہیں ہیں اور ہمیں اس میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے میں بہت آرام سے اس وقت اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا بالکل رتی بھر بھی اس وقت احساس نہیں ہو سکتا جو میری ٹیم اس وقت انڈس ہاؤسپٹل میں موجود ہے اور وہاں پہ مقریزوں کے ساتھ ہے اور جو وہ کام کر رہی ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ ان کی بات سنی جائے ان کے جذبات کے بارے میں ان کے خوف وہ جو کر رہے ہیں اور جس جذبے سے کر رہے ہیں دیکھیں یہ سارے وقت ساری دنیا کہتی ہے stay at home what if we try to stay at home اگر ہم پندرہ منٹ کے لئے بھی stay at home ہو جائیں گے تو یہ سارا کا سارا نظام بیٹھ جائے گا we are not wanting to stay at home ہم خوشی خوشی بلکل اپنے روزانہ گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ جانتے بوچتے بھی اس میں کر رہے ہیں اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا جاتا یا ہمیں support نہیں کیا جاتا یا کم سے کم جو بڑے بڑے decision ہے جو سرکار بھی کر رہی ہے اس میں ڈاکٹروں کی کوئی رائے نہیں لی جاتی ہے تمہیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جو بھی آپ نے ریسنٹلی مومنٹ دیکھی جس میں کچھ ڈاکٹر نے جا کے press conference بھی کی لیٹر بھی رکھا اس کی basis یہی ہے جو لوگ ابھی آپ سے بات کریں گے یہ ان کی آواز ہے because it all started with them they complaining کہ we are the people who are suffering we are the people in the front line we are the people who are going to manage it ہم سے تو کوئی پوچھنی رہا کہ کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ cases بڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر انفورچنٹلی ایک سٹیج وہ آئے گی جب آپ ہم پہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ کرو یہ دو مریض ہیں ان میں سے اس کو بچانا ہے یا اس کو بچانا ہے اس کا جو ہم پہ long term effect ہوگا جو ہمیں یہ یہ فیصلہ کرنا جو ہمیں سکار کرے گا یہ unbelievable ہے یہ آپ میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نہ کرے ایسی وہ کوئی سٹیج آئے کہ وہ کرنے کی ضرورت پڑے مگر that is a possibility and that is what we are talking about so you need to who are your benefactors at the moment اور یہی اس وقت اس وبا کو روکے ہوئے ہیں کہ یہ اور نہ کھلے تو اس لیے میں اپنی ٹیم سے جو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور hats off to them جس محنت سے لگن سے محبت سے اور بالکل اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک طرف چھوڑ کے یہ روز وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کام کرتے ہیں یہ جانتے بوچھتے کہ اس میں ایک رسک ہے so you know یہ فوج میں کسی جیسے جو فرنٹ کا سولجر ہوتا ہے کسی سے کم نہیں ہے اور ان میں سے گرنے والوں کو بھی شہید اور ان میں سے گرنے والوں کو بھی ستارے یہ نشان حیدر ملنا چاہیے اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے تو اس لیے ہماری ٹیم میں جو سب سے آگے ہیں اس میں ڈاکٹر ففزیا جو آپ کو سکرینگ پر نظر آ رہی ہیں انہی کے ساتھ انیستیزیا کے لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہی کے ساتھ جو نرسنگ سٹاف ہے یہ سب اس وقت وہاں موجود ہیں اس لیے مجھ سے زیادہ یہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ففزیا بہت شکریہ آپ کا آج کس میں آنے کا میرا نام ڈاکٹر ففزیا ہے میں انفیکشنس ڈیزیز کے شعبے سے تعلق کر رہتی ہوں اور اس وقت کووڈ ہمارا جو ان پیشنٹ دپارٹمنٹ ہے اس کو میں لیٹ کر رہی ہوں ٹیکنکل ہے انیسیزیا کلینکل سائیڈ میں بہت سارے اور دپارٹمنٹ ہے پلمنالوجی ہمارے ہاؤس کیپنگ ہے ہماری انفیکشن کنٹرول ہے ان سب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا اس کو چلانا یہ ہمارا ایک بیس بیڈیڈ یونٹ ہے جو ہمیں بہت تیزی سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت کم ہے کہ جس طرح سے نمبر ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس رفتار سے ہمیں اپنے بیٹ بنانے کی بڑھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے دیکھیں میں انفیکشن دیزیز سے بھی تعلق رکھتی ہوں تو اس لئے جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے ہمارے پلاننگ فیز میں تقریباً دو ہفتے ہمیں لگے ہر چیز کو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہیلتھ کیر ورکر کو پروٹیک کرنے کے لیے اور پورے ہسپitaal کو مائپ سر پر اس آئیڈیا سے کون کیس طرح پروٹیک کیا جائے بہرحال ہمارے 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 پروٹیکشن کی ہمیں کیا کیا جاتے ہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم لٹرلی اپنے بچوں کو ایسا نہ ہو کیونکہ یہ علامات کے بغیر بھی آپ کو بیماری ہو سکتی اور آپ آگے پہلا سکتے ہیں تو کتنے ہی دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں لیا ہے یا ان کو hug نہیں کیا ہے اور ان کو یہ سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ it's for their protection جب یہ شروع آتا اور یہ بڑھتا چلا جانا تھا تو میں نے بانگ پہ یہ بھی سوچا تھا کہ کیونکہ میں اس میں اتنا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو ان کی protection کے لیے اپنے والدہ یا کسی کے گھر بیج دانا پڑے بہت سارے ہمارے members ہیں health care workers ہیں جو اپنی families سے نہیں ملے ہیں اپنے والدین جب سے ہم نے 20 unit start کیا ہماری capacity 100% occupied ہے پچھلے 24 گھنٹے میں ہم لوگ نے 3 مریضوں کو ابھی intubate کیا ہے اور 3 مریض ایسے مزید ہیں جو لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت ventilator پر چلے جائیں گے دنیا بھر کی statistics ہیں اور اس میں دکھایا ہے کہ عمر دراز لوگوں میں زیادہ فترناک ہوتا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس 38 سال کے دو جوان ہیں جو کہ کافی سکھ ہیں لگ کہ یہ نہ چلے جائیں تو دیکھیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو بتائیں کیونکہ ہم نے initially یہ international travel بہت تیزی سے سپرید کر رہا ہے ہمارے پاس جو 3 4 لوگ ہیں ان کافی دنوں سے isolation میں صرف مسجد جا رہے تھے بچارے تو ان کو لگا ہے ایک fruit seller جس کو لگا ہے دو ایسے لوگ ہیں جن کے گھر والے کسی دو private institutes میں کام کرتے ہیں hospitals میں تو سکتا ہے کہ ان کے وہ آپ کو self isolate نہیں کریں گے تو ہماری capacity نہیں ہے سے زیادہ ہم کتنی دفعہ ہی اپنے ER میں بیڈز بلکل ہمارے بلوک ہو جاتے ہیں مریض ہم نہیں لے پاتے کیونکہ یہاں پر بھی ہم ان کو انہی کر سا رکھتے اور ER سے بھی ان کو انہی کر سا سکتے یہ بڑھتی بیماری جاتے ہم کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم بچا نہیں پا رہے ہیں میں اپنے مریضوں کو دیکھنے میں جو ہمیں دکتت ہوتی ہیں جب پرابلم آتی اس کے لئے ایک ایک اپنے ٹیم ممبر سے بولوں گی کہ وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھائے کہ کس طرح ان پی پیز میں لبی ڈیوٹی کرنے میں کیا کیا مشکل ہوتا ہے جو جو فیملی کاؤنسل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب ایک مریض پوزیٹیو آتا ہے جب ان کے گھر والوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے فیملی ممبر پوزیٹیو ہوتی وہ آئی نہیں پاہتے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے وہ ہسپتال نہیں پہنچ پاتے ہم ان کو کمیونی کیٹ نہیں کر پاتے وہ ventilator میں ہوتے وہ بچارے کس طرح ان کو بتایا جائے کہ وہ کتنے سکھ ہیں وہ پریشان ہوتے کہ ہمارے پاس ایک مریض ہے جس کا آج 29th day of admission ہے وہ بہار نہیں نکلا اور اس میں سے بائیس دن وہ آئی اور اللہ وہ ventilator سے آف ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ positive ہے تو یہ ہی پر ہے تو بہت کیا فیلنگ جب آپ یہ پہن کے بیٹھی ہیں اور آپ کو بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے بارے میں توڑا سا بتائیں کیونکہ مریض سے انفیکشن لگنے کا سٹریس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی کہ ہم جتنا بھی کوشش کرتے کہ ہم پی پی کو پی پی بی بی اس کیلئے جب ہمیں واشروم جانا ہو کچھ کرنا ہو تو پانی کم دینا پڑھتا ہم کھانا بھی سمینہ 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 میں تھوڑی آپ کی بات کٹوں سمینہ میں آپ کی بات کٹوں گا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس پرٹیکولر وافت آپ جس کمرے میں ہیں وہ unit کے اندر ہی ہے مگر اس میں آپ کو ماسک اتارنے کی اجازت ہوتی اسی لئے آپ نے گلاوز نہیں پہنے آپ کے پیچھے جو کڑے وہ بھی سرگی موسک میں اندر نی لگایا کیونکہ اس ریکارڈنگ کے لئے جس ایرے میں وہاں پہ تھوڑی ریلاکسیشن ہے یہ صحیح بات ہے جی فیلوک ہم فیلوک تو ریکارڈنگ کے لئے جو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا بات چینجز کی ہیں جی نہیں کیونکہ چیز 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 ایک تو سانس نہیں آرہی ہے اوپر سے آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو کہ کہیں آپ سے کسی اور کو نہ لگے اور یہ چیز آگے مزید نہ پھیلے تو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں ہمیں از ایڈاکٹر تو یہ پہننا بہت ہی مشکل ہے اور عوام کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اس میں مطلب ہمارے لئے کتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے اور مزید اتنی ہمارے پاس مرید آتے جا رہے ہیں آگے ہمارے پاس شاید کپیسٹی بھی نہ ہو اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور اسی طریقے سے باہر گھومتے رہیں گے تو ہمارے لئے بھی problem ہوگی اور آپ کے care میں ہی ہمارے لئے problem ہوگی جب آپ سوا آتی ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے سب سے پہلے تو میری دماغ میں یہی چیز ہوتی کہ اچھا مجھے کرونا کے مرید کے پاس جا کے کام کرنا ہے مرید کو ایک تو اچھا مرید کے پاس جا رہے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ کتنے مرید ہوں گے کتنی تکلیف میں ہوں گے کتنے کوئی سانس کا مسئلہ ہو رہا ہو گا کیا ہو رہا ہو گا کیا نہیں ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اب میں ایسے مرید کے پاس جا رہی ہوں جس سے مرید ہو سکتا ہے کہ کہ میں کوئی جناسی ملے کے کہ کہیں اور نہ چلی جاؤ اپنے گھر نہ چلی جاؤ خاص طور پر میرے اممہ بھار جو کہ بزرگ ہیں اور تمام پروٹوکارز اس کو فالو کر کے جاتے ہیں بچیل ایک سٹریس ہوتا ہے دماغ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں اگر ایسیمٹیماتک اگر مجھے لگ گیا آپ دانا خاصتہ میرے گھر والوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کا کون ذمہ دار ہے مطلب میں ہی زمہ دار ہوں تو گلد اپ ایک بیک اپنے مجھے گلد نہ ہو جائے اب گلد ہے پھر بھی اس کا بھی ایک سٹریس ہوتا ہے سرنا اچھا زفر اب سٹاف تبیز مزید الابرئیٹ کریں گے گھر سے لوگ ہماری ہاں سمجھیں یار کوئی گل نہیں ہو جائے گا دیکھ لیں گے اگر خدا نہ خاص کسی کو یہ ہو جائے تو اس کے لیے ایک تو اموشنل پروblem اکیلے بچارہ بند ہے فیزیکل اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کی تین روشنی ڈالے کہ ہم ہو کوئی گل میں پر لوگ دیکھ ہمیں ریز گل ہو یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی گالی ہو جائے گا دیکھ لیں گے تو یہ جو ہم نے اس کو underplay کیا واہ کہ یہ ڈپڑ جائے گا would you like to say something about that میں اس میں صرف یہ کہوں کہ فیصل جب کوئی اس stage تک آتا ہے کہ وہ admit ہو جاتا ہے تو پھر we may be the last people منٹلیٹر پہ ڈال دیتے اور کچھ اس میں سے نہیں نکلتے اور اس کے بعد پھر موت ہونے کے باوجود بھی اس کی باڈی فیملی کو نہیں دیتی جو گورنمنٹ کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو ہماری ٹیم explain کریں کہ جب ڈیتھ ہوتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کس طرح سے کرنا ہے it's very emotional so we may be اس کے گھر والے اس کو دیکھ بنا پہ یہ بتائیں گے آپ اندر کیا ہوتا ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ اس کو کرتے منٹلیٹ کرتے پیشنٹ کی ڈیٹ باڈی کو اور چیز پیشنٹ ہوتی ہوتی پیشنٹ 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 ہوتی ہمارے سب سے بڑا پیشنٹ ہمارے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ فیملیز کو اس کے بعد ہمارے جو ٹی ہیلت آفیس ہیں اس کے پیشنٹ ہیں ان سب کو ان فرم کرنا ہوتا ہمیں یہاں پیشنٹ پیشنٹ کے اٹینڈر کو ہینڈ آور کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ان لوگ کو پیشنٹ 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 وہ پیشنٹ سے فیملیز بہت دور ہوتے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت کر رہے ہم شویف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا ان کو ڈبل پیکنگ کر کے اس کے بعد پھر باہر شفٹ آؤٹ کر رہے ہوتا ہے پولیس کی پریزنس کے اندر اور اٹینڈر کے پریزنس کے اندر ہم ان کو شفٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایدی کے طرح جس میں وہ ایک ہے انہوں نے ایک انہوں نے باہر جو اپن سیڈی ایک کبھیسہ بنائی ہوئے جہاں پہ وہ اس کو دفن بغیرہ کا جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہوئے جس میں فیملی کا صرف ایک میمبر ہوتا ہے جو صحیح سے ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوتا ان کے ملدک یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی دیکھے سے کوئی فوٹو مل جائے کچھ ایسا مل جائے لیکن ہم ایسے حالات میں ان کو وہ بھی پرویٹ نہیں کرتا رہے ہوتے کہ فیملیز ان کی اتنی پریشانت ہے کہ آخری حالات میں ہم ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے cases آ رہے ہوتے ہیں کہ فیملیز آنے کے بعد ہمیں زید کر رہی ہوتے ہیں کہ کسی دیکھے سے ہمیں پیشن کی باڈی کے پاس لے جائے جائے یا اس کی ہمیں موبائل میں ہمیں فوٹو بنا کے ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھا دے اور اپنے باغی فیملیز کو آخری رسومات کے لئے ان کو وہ فوٹو آخری جو تصویریں ہیں وہ دکھا دی جائے ان کی تو آخری رسومات کے لئے ان کو ایک تصویر ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے لیکن ہم یہاں پر اس طرح سے بھی کچھ نہیں ہو رہا لیکن communication ہمارا ہی ہوتا ہے کہ ہم continue جو پیشن ہمارے باری وینٹ پر ہو رہتا ہے کہ ہم کو regular basis ھی ہمارے ایک ہمارا یہاں کا ایک یونٹ کا ایک جو نمبر ہے اس نمبر کے طرح ہم وٹس اپ پہ ان کے پیمیلیز کے ساتھ ان کی وٹس اپ پہ کمیونکیشن کرا رہے ہیں یا اگر کوئی ویڈیو پہ پیشن ہے ہم جس تڑی در کے لیے ان کا فیس دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے طور پر تصلیح ہو جائے ان سب چیزوں میں بہت سارے مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہم نے کسی طرح سے پیمیلیز کی مریضوں کے ساتھ یا ویڈیو جیسے جو سٹیبل پیشن ہے ہمارے پاس ان کی ہم ویڈیو کال پہ ان کی پیمیلیز کے ساتھ باتشیت کروا رہے ہوتے ہیں وٹس اپ کے تروں اور دوسرے جو ویڈیو جو ہے ویڈیو چیٹ کے تروں تو اس طرح سے ہم ان کی بات کراتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے بوڈی کی شفٹنگ کی اس میں ہمیں خود بھی احساس ہو رہا تھے کہ گھر والے جو ہے بہت چاہدے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کا چہرہ دیکھ پائیں ان سے ان کو آخری حصومات میں جو اس طرح سے گھر والے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن ہم انفرشنلٹی اس طرح اور دوسرہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اندر جو سٹاف جو کام کر رہے ہیں ان کا مرال ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں درہ گئے ہیں یہاں پر سب کے مائنڈ میں ایک وہی ظاہری بات ہے جو میری کا پروفیشنل ان کو تو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ کنڈیجین ہے جیسے بھی دورٹر سائیون نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں گھر جاتے بھی ڈر لگ رہا ہوتا کہ گھر جانے کے بعد کہ ہم اپنے فیمبلیز کو یا ان کو ٹرانسفار نہیں کرتے ان سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر جن کے پاس فیسلٹیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مویمیٹیز ہیں جب کچھ مویمیٹیز ہے جو آپ کو مجبوری ہے ہماری کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ فیسلٹیز ہے اور زخم آرہے ہیں اور ان کو صورت ہونے شروع ہو گئے ہیں نائنڈیفیب کنٹیمیوز پہننے کی وجہ سے لیکن بہت بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مجبور ہیں اور کنٹیمیوز کرنی پڑ رہی ہمیں بارہ بارہ گھنٹے اور باگے سب چیزوں میں تو اس لئے بہت مشکل ہوتی ہے ہم لوگوں کا ایک چیز ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں کہ ہماری ہماری انفیکشن رول کی ٹیم کے میمبرز ہیں زفر میں آپ سے جانبا ہوں کہ ہماری آئی کی ازمشن ہے کہ ہماری بی سی جی امنیزیشن ہوئی گی ہماری سمٹمز بڑے کم ہو رہے ہیں اور ہماری جنیٹکلی ہم لوگ بہتر پاکستانی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں چاہی یہاں فیکٹ ہے یار مدلہ جو وار میں ہمارے پاس پیشنٹ ہیں اور ابھی ڈرک ساہبا کہنی تھی ہرچ سال کے جوان لوگ بہتر ہیں تو کیا ہم واقعی ہمارے سمٹمز باقی دنیا سے ہلک ہیں یا ہمارے ہمارے سمٹمز کیوں کہ الاوا ایک دو کیس کے اندر جو پیشنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے کہ آوازی آوازی مدلہ کیا سمٹمز ہیں وہ چاہ دے بھی لگت I think Fivziah is better in a position to tell you. Fivziah? Fivziah? دو سوال پوچھے آپ نے بیسی جی کیا پوچھا there is no evidence regarding bcg is protective or not in fact china اور iran دونوں are countries where bcg has been given اس ایج پہ تو بیسی جی کی جو افیکت ہوتا ہے وہ وین ہو جاتا ہے so i think that has nothing to do with it but people are studying it and that was a hypothesis اندر مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت جس طرح comfortably wettive ہیں آپ کا respiratory rate اس وقت 12 سے زیادہ نہیں ہوگا اندر جو مریض ہیں ان کا 40 کے rate پہ وہ سانس لے رہے ہیں اگر وہ ventilator پہ نہیں ہیں اور اس rate پہ سانس لے بلکل پولا ہے یعنی کہ ایک منٹ میں ان کو 40 دفعہ سانس لے کر وہ eventually تھک جاتے ہیں لیکن ان کی اندر ایک چیز ہے کہ وہ جس طرح باقی مریض ہوتے ہیں ہماریوں میں دیکھیں کہ وہ بلکل گمی کی وجہ سے ایسا ہمارے مریضوں میں بھی جاگ رہے ہیں ہمارے تین مریض ایسے ہیں جنہوں نے پہ جانے سے پہلے اپنی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے یعنی کہ اپنی آخری بلکل گئے ہیں ان میں سے ایک الحمدللہ باہر نکل آیا ہے ہمارے مریضوں کو ہم کوشت کر دیں کیونکہ اس میں فیصل میں ایک ایڈ کروں گا فیصل میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا سانس خلابہ ہے پورا دن اور جو زیادہ بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو غنودگی ہونے لگتی ہے اور پھر ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور ہم ان کو ونٹلیٹر پر ڈال دیتے ہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں آپ کا سانس خلابہ احساس آ بھی نہیں آ رہا اور آپ پوری طرح سے عویق ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آپ کو سانس بھی نہیں آ رہا اور آپ سے لیا بھی نہیں جا رہا اور بکل ایسا لگ رہا ہے اسے ڈوبے جا رہے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہے پوری طرح سے عویق ہے اور سب کچھ پتہ ہے سامنے ہیں تین لوگوں نے جیسے فیوزیہ نے بتایا بیٹھ کے اپنی ویل بھی لکھی کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا وہ نصیت کر کے جانا چاہتے ہیں اور پھر وہ وینت لیٹر بھی گیا اللہ کا شکر ایک واپس آگئے اللہ امید کرے گا باقی بھی آ جائیں ہے یہ سیسے بھی جیسے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جن کو مائل ہوا ہے ان کو بہت زیادہ نہیں ہوا ہے لگا اس چیز کی کوئی گیرانٹی نہیں ہے کہ اس کو لگے گا وہ مائل ہی لگے اور باقیوں کو زیادہ سیریسے ہو جائے گا یہ کہنا ہے کہ دو پرسند کو ہوتا ہے دو پرسند نمبرز میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ کہ کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ایک فلو جائسی چیزیں ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب چیزیں جو غلط ہیں یہ سوچ سے جس کو کم ہوتا ہے اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس کو نہیں ہوتا اس کو بہت شکر کرنا چاہیے مگر جس کو ہو جاتا ہے اس کا حال خراب ہو جاتا ہے اچھا ہاں اس میں دو پرسند ٹھیک ہے ایک بھی نمبر ہو لیکن یہ کہنا اس دو پرسند میں جس شخص کے ساتھ ہوگا اس کا تو ہرچے ہو جائے گا تو you can't take it lightly بھی yes people need to know how serious it is i mean it doesn't matter two percent 100 ہیں کہ 200 لوگ ہیں وہ ایک جس کے ساتھ ہوگا اس کا تو اس کا مطلب وہ تو دو پرسند میں آگیا نا غریبات ہے you can't take it take care میں آپ سے بھی آپ کو بھی سمجھائیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں ابھی میرے پاس ایک دوست کا میسج آ رہا تھا کہ یہ کب کھولے گا ہم جو بھی کر رہے ہیں مگر آپ لوگ اور سب لوگ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس میں جہاں جہاں possible ہو وہاں وہاں آپ اس کو بڑھانے اور پھیلانے سے بچائیں میں یہ تو کوئی سائنس اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ساری دنیا کو سمجھ میں آگیا ہے کہ اس کو بچانے اور اس کو بچنے کا کیا طریقہ ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا ٹھیک رہیں گے ہمیں فکر یہ ہے کہ جب یہ بڑھ جائے گا تو پھر ہم کسی کام کے نہیں بچیں گے ہم کچھ کر نہیں سکیں گے ہمارے بعد نمبرز اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ اس ملک کی جو ہیلتھ فیسیلٹی ہے وہ پوری طرح سے اس کو نئی کیٹر کر سکے گی ایسے سے معاملات پہ ایسی جہیت کتن کی بحث ہو رہی ہے لیکن بھارہ اس پہ ہمارے بھی ایک سکر میں بات کرتے ہیں میں چاہوں گا آپ کی ٹیم سے بات سننے جی بولے جی اسلام علیکم میرا تعلق انفریکشن کنٹول ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہم اس چیز کو میشور کرتے ہیں کہ پوری بھی ہلتھ کے ورکر میں دیوری کرنے پرپار کرنے تو وہ اپنا اپنا پی پی آر کرے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے ان کھل ایک مسکول ہوا پوری کشیش کرتے ہیں کہ پھر پر جو سکرپ دیا گیا ہوتے ہیں وہ شاور لیتے ہیں اس کے بعد ہم گھرval ملاکات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بھی social distancing کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو خود بھی monitor کرتے رہے دوسرا جو infection control کے حوالے سے ہمیں جو challenges آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے pps ملتے ہیں جس کی quality ہمیں check کرنے ہوگی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم best quality good quality کو جو اپروف کرے اور وہ ہی ہم اپنے healthcare workers کو بھی بھی بھائی پروپل میں ہے تو ہمارا پاس جو ہے وہ شورٹی ہو جاتی پی پی اس کی جس کی وجہ سے ہمارے healthcare workers کو problem کی رہت ہوتی ہے تو بھائی شورٹی کے پی پی کا مطلب میں میں جب اس کو پہن لیتا ہے ایک دفعہ ایک دکٹر پہن لیتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اس کو کئی گھنٹوں تک وہ نہ ہوتا رہے کیونکہ وہ پی پی زائے نہیں کہہ رہی تھی آپ کے آواز کٹ گئی نہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے اس کو استعمال کریں as much as possible تیکھیں جو international standards تھے فیصل وہ ایک N95 کو ایک دفعہ پہننے کے تھے دنیا نے اس کو بدل کے وہ ایک N95 کو چودہ دن کے لیے پہننے کو کہا جاتا ہے اس میں ایک smell ہو جاتی ہے اس کو مشکل ہو جاتی ہے مگر پھر بھی ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے ایک دہشت ہوتی ہے وہاں جانے میں روز آنا یہ سوچ کہے کہ آج ہم پھر ایک دہشت ہوتی ہے وہاں جانے میں روز آنا یہ سوچ کہے کہ آج ہم پھر جو ہے نا وہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور اللہ میاں سے توبہ کر کے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ صرف سوچل میڈیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ exactly what they are going through you have to wear these things remember i was saying earlier کہ جب جو international standards ہوا کرتے تھے وہ یہ کہ ایک N95 mask جو ایکشلی ایسا mask ہے کہ اگر آپ نے صحیح پہنا ہوئے پاس آپ کو سانس آتا نہیں ہے سانس گھٹا ہے دم گھٹا ہے اس میں تو وہ آپ ایک دفعہ کیلئے ایک پہنتے تھے مگر دنیا میں کمی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ان کو reuse کرنا پڑا ہے اب ایک ایک آدمی جو ہے وہ تیرہ دن چودہ دن تک اس کو استعمال کرتا ہے پسینہ بھی ہوتا ہے smell بھی ہوتی ہے مجبوری ہے اب آپ سے میری پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک N95 جو نورملی یہاں پہ بزار میں مل جاتا تھا ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچیس روپے کا اب وہ آپ کو تیرہ سو چودہ سب میں بھی مل جائے تو بڑی بات ہے اور جس ہمیں پانچ لاکھ ماسک تین مینے کے لیے چاہیے ہمارے نیٹورک کے لیے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے سینٹرز ہیں سو وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑھ رہے ہیں چاہنا سے وہ بھی آسانی نہیں ہو رہی سو یہاں 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 نہیں ہے اگر لوگوں کی کھانے پینے رہنے مشکل یہ سب چیزیں ہیں اگر میرا آپ سے صرف ایک سوال ہوگا مجھے ایک آدمی دکھا دیجئے جو بھوک سے مرہا ہو میں آپ کو ابھی دو سو پچاس لوگ متا دیتا ہوں جو کرونا سے مرے that's that's all my question ہم اس زون میں جائیں گے جہاں پہ ہم we are facing it we are seeing the patients let us stay in that i don't want to become politically involved in this no but i'd like to comment i'd like to comment the thing is yeah economy تو پھر اٹھ جائے گی اور اگر کسی کی نوکری چلی جائے گی تو اس کو نوکری بھی نہیں مل جائے گی دکان چلی جائے گی تو انشاءاللہ اس کی دکان بھی نہیں لگ جائے گی کاروبار ختم ہو گیا تو پھئی بات نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہماری قوم میں بڑے بہت دل بڑے ہیں ہمارے اور ہم مل جل کے اس لیکن کسی کی جان چلی جائے گی تو اس کو تو اس کو اٹھانے کے لیے پھر حضرتیسی علیہ السلام کو آنا پڑے گا اس کے علاوہ تو کچھ چانس نہیں ہے فیصل دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کسی کی نوکری جانا اس کے گھر میں فاقع ہو جانا سمجھ میں آتا ہے مگر اگر تراوی گھر میں پڑھ لی جائے تو اس سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا فرض بھی نہیں ہے وہ ایک اور ڈسکشن ہے اور ہے جی جی اب ایک جو بہت بڑا ایک بہت بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈر ہے as physicians as doctors ہمیں ڈر یہ ہے یہ جس طرح سے کھل رہی ہیں چیزیں یہ پھیلے گا اور جب یہ پھیلے گا تو امواد بھی ہوں گی زیادہ لوگوں کو بھی ہوگی you know who's going to be blame اس وقت where is the blame ظاہرین پہ اور اس پہ کیا کہتے ہیں جو اجتماع ہوا تھا اس کا اپنے تبلیغی جماعت کا سب زیادہ وہاں سے پھیلیں تو who's going to be blame کوئی یہ blame نہیں لگائے گا کہ جی فیکٹری میں لوگ گئے تھے اور یہ دکان پھلی تھی سارے کے سارے یہی مولوی حضرات جو اس وقت جو actively کہہ رہے ہیں کہ کرو ان کو blame ملے گا so they better be prepared ہم صرف want کر سکتے ہیں مگر ایک چیز یاد رہے and this is for everyone to know ایک limit ہے جس تک doctors اور health care workers جائیں گے اس کے بعد ان کی جانے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی اس کے بعد جو ہوگا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اونٹھنی کو باندھنے کو بھی کہا ہے اس کے بعد when things will go out of control it will be too late میں اور آپ یہ program نہیں کر رہے ہوں گے ہم لوگ دوسرے program کر رہے ہوں گے ہم ان dead bodies کو اٹھانے کے program کر رہے ہوں گے ابھی جو کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد it will be too late because اس کا effect آج نہیں ہوگا wrong decision taken today is going to affect us in 10 days time and then it will be too late to undo those 10 days that is what the doctors are saying ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہماری بات سنو as technical people ہمیں اس میں involve کرو ہمارا حال دیکھو ہم کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں ہم کوئی جانتے بوچھتے اس میں نہیں ہونا چاہتے we don't want to be part of this we are very willing to be part of it ہم اپنی جانے سامنے رکھے اس میں لگے وہ ہیں جو لوگ actually in units میں کام کر رہے ہیں یہ نہ صرف یہ کہہ دینا کہ ان کو سلام یا بھی سلوٹ دیں is not enough because they are doing far beyond than what they had ever thought in their lives they will be doing it is not a joke it is a very 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 serious situation and people should take this as seriously یہ کہہ دینا کہہ کرونا ہوتا 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 ہماری ہاتھو کسی کو نہیں ہوا that's a stupid thing to do and also i would like to say that i want to repeat that that i want to repeat that that doctors have a front line that is not a front line it is the last defense because in a particular case many people asymptomatic or a few symptoms they go and 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 go doctors تکلیف کے ساتھ وہ واپس اپنے گھروا لگے پاچھا اور اس دورانیاں جب وہ ہسپتال میں ہوتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ لڑوں کھیل رہا ہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو مثال دیتا ہوں ابھی راٹ صاحب نے بتا دیتی نورمل بندہ جو ہے ایک منٹ میں زفر صاحب تین دفع ساس لے بارہ نورمل بارہ اور اس کیس میں چالیس پہنٹالیس چالیس پہنٹالیس منم پر منٹ ابھی خود یہ کر کے دیکھ لیں دس منٹ کے لئے کوئی بھی شخص چالیس دفع ساس لے کے دیکھ لیں پر منٹ میں وہ ہی کرنے والا ہوں تو ایک منٹ میں چالیس کا مطلب وہ تک منٹ جڑ سیکنڈ کی اوپر ایک ہے اور اس کے بعد آپ کے سینہ اور آپ کے سارے مسلز اور آپ کی ساری باڈی تھک چکی ہوتی ہے پھر آپ کی باڈی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے پھر ہمیں اس کو انٹیو بیٹ کر کے اس کو ونٹلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ مشین یہ کام کرے جو آپ کر رہے تھے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ملک میں جو ہیلتھ سرویسز ہیں اس میں اتنے ونٹلیٹر نہیں ہیں کہ اگر مریض اتنے بڑھ جائیں تو وہ ایک عذاب آ جائے گا وہ پوری طرح سے اور صرف ہم ہی نہیں ہیں دنیا کے اچھے اچھے ملک رو گئے ہیں چی بول گئے ہیں ان کے برا آشر ہو گیا ہے کیونکہ یہ پرابلم آ جاتی ہے اور یہ بیماری اتنی آگے بڑھ جاتی ہے چونکہ ابھی آپ نے سڑکوں پہ لوگوں کو اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اس لئے لوگ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہیں اللہ نہ کرے وہ سٹی جائے اللہ نہ کرے وہ سٹی جائے مگر عقل بہت بڑی چیز ہے دنیا کے دوسروں کے لوگوں کو دیکھ کے اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اس سے سبق بھی حاصل کرنی چاہیے اور کم سے کم جو لوگ اس کو صبح شام دیکھ رہے ہیں ان کی بات تو سننے ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے خاص طرح پہ جی ہماری بزنس بند ہو گئی ہے ہمیں اتنا نقصان ہو گئی ہے نقصان بھی کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو مجھے پتا ہے اپنے نفے میں نقصان ہوگا ہے اور کوئی ایسا ویسا کوئی نقصان نہیں ہے so it's a very difficult situation we can only talk to people about what we see what we do and our experiences inside the unit because when you see these patients then you realize how serious this disease is right any further comments رفر بھائی خود حافظ anything else اللہ دالہ اللہ دالہ سب کو اپنے ایمان میں اور اپنی حفاظت میں رکھے صرف جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر کے اسے بچیں اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اس میں محنت کر رہے ہیں ان کی مدد کریں صرف لفظی طور پہ نہیں عملی طور پہ اور سب سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے اس وقت اس وقت یہ ہو سکتی ہے کہ بچیں اس انفیکشن کو بڑھانے سے روکیں اور ان لوگوں کو قائل کریں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا اور بہت ساری بہت زندگی میں چیزیں زیادہ ضروری ہیں موت اور زندگی سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں جاتا ہے میں یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ اس بیماری یا اس بابا بیماری تو میں نہیں کہوں گا یہ بابا جو ہے اس کا علاج صرف ایک ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو کے نام سے یہ کارنامہ ہو چکا ہے اور اس کارنامے میں شاید لوگ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے میں اردو میں بتا جاتا ہوں پانچ کروڑ لوگ ایک اندازہ ہے پانچ کروڑ لوگ مر گئے تھے اس وقت دو سال چلاتا ہاں جی دو سال چلاتا دو سال چلاتا ہو تین سال اور اس وقت دنیا کی عبادی کل دو بلین تھی اور ہوائی جہاز اور ٹرین کا ٹرائبل نہیں تھا اس وقت کا سپریڈ جو ہے ون فورت اگر وہی ریشوز ہم آج لگا دیں تو عبادی ساتھ ہیں دو کا ساتھ بلین ہے تین گناہ کر لیتے ہیں پندرہ اٹھارہ کروڑ اللہ معافہ رہے اللہ رحم کرے خدا نخواستہ اور تقریبا پاکستان کے عبادی کے برابر جی ہاں تقریبا پاکستان کے برابر اور سپینش فلو ختم کیسے ہوا تھا اچھا اس نے تباہی کیسے میں چاہی تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ ورلڈ وار ون ہو رہی تھی تو یہ جنگیں لڑ رہے تھے انہوں نے بتانے کی ذہمت ہی نہیں کی کہ ایسی بابا پھیلی گئے انہوں نے کہا کہ فوجیوں کا موریل پھول جائے گا وہ جنگ لڑتے رہے کرونا نے پانچ کروڑ مار دی ہیں انسان نے دیڑھ کروڑ مار دیا اس ورلڈ وار کے اندر تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب اویرنس ہے اب ہم بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ساری باتیں کر رہے ہیں خدا رہا اب عقل کیجئے کیونکہ علاج صرف ایک ہے ہر کوئی اپنے گھر میں تیس دن کے لیے باندھ رہا ہے صرف اگر آپ تیس سے پہتیس دن اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں انشاءاللہ اس بابا کی کمہ ٹھوڑ جائے لیکن اگر آپ یہ ٹام اکٹو یا کھیل کلواری یا ڈنگلڈوی کرتے رہیں گے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہے مرکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا دو ایک کر سکتے ہیں ایک دو ایک کر سکتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیک یازم صاحب نے بھی کر رہایا پرسوں کہ ابھی پیک نہیں آئی پیک میگ میں آئے گی میں آپ سے بھی کلیرٹی شاہوں گا میرا سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پیک کبھی بھی نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیک تب آتی ہے جب آپ ایک دفعہ لاکڈاون کریں ٹوٹل سنگاپور کی طرح کا لاکڈاون کریں پھر جتنے کیسز ہونے وہ پیک کریں گے اور ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کبھی لاکڈاون کریں گے ہی نہیں تو یہ پیک بھی نہیں ابھی تو یہ پنبال کھیل رہا ہے بارہ سندر ہمارے اور یہ کبھی ہم جس پیک کا میں انتظار کر رہے ہیں وہ پیک کی سائیکل یہ ہے آج آپ لاکڈاون کریں کرفیو ٹوٹل شٹ ڈاون جیسے دوائی نے شٹ ڈاون کیا سنگاپورٹ ملیشن نے شٹ ڈاون کیا اس شٹ ڈاون کے بعد پندرہ سے اٹھانہ دن میں جس کے سمٹم سامنے آنے آ جائیں گے وہ پیک ہے am I correct جب پیک جس کو ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب لوگ دوسروں سے ملتے نہیں ہیں تو پھر وہ جس نئے لوگ کو لگتا دیکھیں یہ وائرس پیدا نہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ سے تھا یہ آیا ہے اور یہ پھیل رہا ہے اگر اس کو پھیلنے سے رکا جائے گا تو یہ مزید پھیلنے سے رک جائے گا اور لوگ اتنے کم ہو جائیں گے again پیک کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سٹیج جب یہ اپنی پورے آب وطاف سے ہو اور اس کے بعد پھر یہ اس لیول پہ آ جائے کہ اس کو کنٹرول کر کے آپ اس کا علاج کر سکیں ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی پیک آ چکی ہے to be honest اس اخت جو ہمارے پاس ہسپتھالوں میں بیڈ ہیں جس کے لیے ہم نے رکھے ہیں جتنے وینٹلیٹرز ہیں وہ بھر چکے ہیں تو یہ پیک امریکہ میں الگ ہے یورپ میں الگ ہے چائنہ میں الگتی پاکستان اپنی پیک کی بات کرے ہماری پیک آ گئی ہے اس کے آگے کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں ہم نہیں سکتے اس لیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں lockdown strictness ساری چیزوں کے خیال اور اس میں یہ اگر ہم اس میں وہ دے رہے ہیں ایک طرح sacrifice کر رہے ہیں تو لوگ بھی تو تھوڑا sacrifice کریں کیا ضرور رہت ہے کہ بھاڑ نکل کے شور مچانا ہے کہ ہماری بزنس تباہ ہو رہی ہے اس میں جانا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے پاس کھانا یہ وہ ملک ہے جہاں socially لوگ responsible ہیں اور کھانے پینے کو کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی پہنچا دیتا ہے اس لیے یہ آپ کا بلکل point valid ہے یہ پیک کا جو ذکر ہے یہ اس صورت میں ہے جب آپ دھنگ سے lockdown کریں یہ نہیں possible کہ ایک طرف آپ کہیں کہ جی lockdown ہو رہا ہے اور آپ اسی تقریر میں یہ بھی کہہ دیں کہ مگر یہ بھی ضروری ہے اور مگر وہ بھی ضروری ہے جب آپ exceptions لگاتے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تنہا important نہیں ہے اس کی value کم ہو جاتی ہے I am sorry مگر یہ سارا کا سارا everybody اس case میں ہر آدمی ہر شخص چاہے وہ پولٹیشن ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ I am afraid اور میں openly کہہ رہا ہوں چاہے وہ فوج ہو سب اپنی پولٹیش کر لیں it's a sad story because it's going to cost everybody their lives it's a very very sad story the only way is people are honest about it میں یاد کروں قوم بھی اپنے اپنی زندگی کے ساتھ سیاست کر رہی ہے یار بھائی میرے مجھے بتاؤ آپ کو آپ کو فوج یا یا حکومت یا بیوراکرسی یا مولانا کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورتی کیونکہ بھائی تو زندہ رہے یار مولانا آپ کو کس نے نامت دیئے کہ آپ جائیں اور اور وہ جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ خودخوشی کی ڈرین کے سامنے کھڑا ہونا کی ضرورت تو نہیں نا آپ کو خود کھڑے ہو رہے کیا کر رہے یار صحیح کہہ رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سب پہ عقل دے رحم تو کرے مگر عقل بھی دے آمین تینکیو صاحب صاحب اور برزیہ کا کنیکشن چلا گیا اپنیز میری طرف سے ان کو سب کی طرف سے پیغام دے دیے گا کہ اللہ ان کو حمد دے اور ان کے بیس آنی کرے ایک صاحب نے جوائن کیا بیس آنی کرنے بیس آنی کرنے